اب کیا ہوا اب ہم نے یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ مجید بنی کب کعبہ تو آپ کو اللہ نے بنایا کعبہ کسی سے بنایا تھا اب یہ والی جو مجید ہے اللہ اقصہ مجید بنی کب قرآن میں اس مجید اقصہ کس نے بنایا کب بنایا اب ہم کیا پہچان کر رہے ہیں کہ وہ کعبہ تو اللہ نے بنایا تھا یہ جو مجید اقصہ ہے مبارک مجید جو ہے اور کیوں مبارک ہے اس کو مبارک کیسے ہوئی کیا ہوا اس کو بنایا کس نے تو سورہ القحف 18 اس کی 19 آئے تھا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا او بَعْدَ يَوْمْ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلُوا بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ حَادِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا اسْكَا طَعَمَةِ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّا بِكُمْ أَحَدًا اصحابی اصحابی کیف سنا آپ نے سورة کیف ہے لوگ کہتے اس کو پڑھو سنا آپ نے کبھی سنا سورة کیف کا وہ کرا کرے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ سے آپ نے سورة کیف پڑھنی ہے وہ تو آپ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں واللہ عظم بس ثواب یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو صرف یہاں بتانا چاہ رہا ہوں اصحابی کیف کے اصحابی تھے کوئی عربی میں کیف انگلیش میں کیف عربی کا لذہ ہے کیف اس کو انہوں نے انگلیش میں کر دیا کیف 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 سمیلر یہ کیف سے کیف بنایا انگلیش میں صحیح ہے اور اس کے اندر ہماری ہم اس کو کہتے ہیں غار اردو میں اس کے اندر میں ویسے بتا رہا ہوں کچھ اصحابی تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی وجہ سے نالج کے اندر آگے بڑھا دیا تھا اور انہوں نے جا کے کیف میں پناہ لی دی ان کے ساتھ کچھ ہوا تھا وہ احمیہ ذکر پڑھ رہے ہیں یہاں پر اس وقت اور اسی طرح ہم نے انہیں اصحابی اصحابی کیف یعنی اصحابی کو مقرر کیا تاکہ وہ اپنے درمیان سوال کریں اس میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم کتنا عصر ٹھہرے انہوں نے کہا ہم ٹھہرے ایک دن یا دن کا ایک حصہ انہوں نے کہا تمہارا رب زیادہ جانتا ہے اس کے ساتھ تم کتنا ٹھہرے پس مدینہ کی طرف اپنے میں سے کسی ایک کو اس ورقے کاغذ کے نوٹ کے ساتھ مقرر کرو پس چاہیے کہ وہ نظر ڈالے کہ کون سا کھانا زیادہ جواز والا ہے پس چاہیے کہ وہ رزق کے ساتھ آئے اس مدینہ سے اور چاہیے کہ وہ محضب بادب ہو اور تمہارے ساتھ کسی ایک کا ہرگز شعور نہ کرائے یہ میں آپ کو تھوڑا سا اپنے الفاظ میں سمجھا دوں کہ کچھ عرصے کچھ عرصہ بول رہا ہوں میں صحابی جو تھے کیف کے کیف کے ان کو اللہ تعالی نے کچھ عرصے ان کو غنودگی ہے میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں سلیپ غنودگی میں گزار دیا نہ وہ سو رہے تھے نہ جا رہے تھے بہت عرصے لیکن وہ کانشنس نہیں تھے کانشنس سمجھتے ہیں میں اور ہم سب کانشنس ایسے نہیں تھے بہت عرصے ان کو اپیرنلی قرآن میں کہی ہے تین سو نو سال ان کو وہاں سلا دیا پھر اس کے بعد ان کو اٹھایا تو ان میں سے لوگوں نے آپ نے سوال کہ ہم کتنہ عرصہ رہے کتنہ عرصہ رہے ہم تو ایک نگا یا تو ایک دن کا حصہ یا کچھ اسے ایک آٹھہ رہے ایک دن یا دن کا ایک حصہ رہے یعنی جب وہ اٹھے جیسے ایک آدمی سو جائے فر ایزامپل تو اٹھتا ہے تو اس لگتا کہ بتا ساتا ہے بھائے گھنٹے کتنے گھنٹے سویا انڈیشن ہے اور اس کو اللہ نے بتایا جیب انڈیشن ہے وہ کہتے ہیں ہمیں لگا جیسے ایک دن یا اس سے کم ایک دن حصہ رہے اس کے اس کیف میں اس کے اندر تین سو نو سال انہیں لگا ایک دن یا اس سے کم تو انہوں نے کہا کہ اللہ زیادہ جانتا ہے ہم کتنہ عرصہ رہے تو ہم ایسے کرتے ہیں اپنے میں سے ایک کو مدینہ بھیجھتے ہیں جہاں بھی وہ تھے وہ وہاں جہاں تھا وہ غار وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں مدینہ کی طرف بھیجھتے ہیں کہ وہاں سے جا کے کچھ کھانا لے کے آئے اور ایک ایک ورق دیتے ہیں اس کو ورق کہتے ہیں یعنی کہ کاغذ کا کوئی نوٹ یا اس کو کہتے ہیں آہ لیف بھی کہتے ہیں پتہ بھی کہتے ہیں جو بھی اس کو لے لیں مائنے آپ کہ ہم اس کے ساتھ بھیجھتے ہیں یعنی ہم اب اس ورق لے لیں نوٹ کیوں کھانا اس کے دے اس کے عوض بھی لے کے آئے گا مگر وہ اس سے کہتے ہیں تم ایسے جانا پچائی کہ وہ نظر ڈالے کون سا کھانا اچھا لے کے آئے پچائی کہ وہ ریس کے ساتھ آئے مدینہ سے اور چائی اسے چائیے کہ وہ محضب طریقے سے جائے باعدب ہو اور تمہارے تمہارے ساتھ کسی ایک کا ہرگز شعور نہ کرائے یعنی ہم جس طرح یہاں سو رہے ہیں یعنی ہم جس طرح اس پوزیشن میں تھے لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلے کہ ہم یہاں تھے یعنی اس طرح جائے تین سو سوچیں آپ تین سو نو سال بعد ہو جا رہے ہو اس کو محضب طریقے سے جانا ہے اور اس طرح بات کرنی ہے نوڈ لے کے کھانا لانا ہے اور لوگوں پتہ نہیں چلے کوئی شک نہ کر لے پتہ نہیں عجیب وضع کا آدمی آگیا تین سو نو سال بعد جب تین سو نو سال بعد وہ جائے گا فرض کریے میں ایک مثال ہائپوتیس کر رہا ہوں میں ابھی ہوں اور تین سو نو سال پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے تو مجھے نہیں لگے عجیب سے کیا ہوگے تو اسے تو کہا تم محضب طریقے سے جانا ہے مطلب لوگوں شک نہ ہو جائے کہ تم کبھی باہر سے آئے ہو ایک بات ہے سب محضب طریقے سے جانا اور کسی کو شعور نہ ہمارے بارے میں بات سمجھ میں آگئی کوئی بہت مشکلت بات تو نہیں ہے very good اچھا دیکھئے سورہ الکہب ایٹین اس کی سیونٹین آیت وَتَرَشْ شَمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَابَرُوا عَنْ كَافِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الْشِمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهِ ذَلِكَ مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ مَهْ لِلَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدْ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًا مُرْشِد اور تُو دیکھے گا کہ سورج کو جب تلو ہوتا ہے ان کے غار کے دینے سے گزرتا ہوا اور جب وہ بائیں طرف ان کو کترتا ہوا چھوڑتا ہوا غروب ہوتا ہے یعنی چھوٹی حصوں میں کارتا ہوا اور وہ وقفے میں ہیں اس غار کی وجہ سے اور وہ اللہ کی آیت نشانیوں میں سے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے پس وہی ہدایت یافتہ ہیں اور جس کسی کو وہ گمراہ کر دے پس وہ ہرگز اپنے لیے مُرشد سنجیدہ ولی سرپس نہیں پائیں گے اب اللہ نے اس غار کی پوزیشن بتائی ہے سورت سے کس لی بتائی؟ کوئی بتا سکتا ہے کس لی بتائی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بہت سارے غار میں لوگ چھپے ہوئے ہیں دنیا میں پتہ نہیں یہاں غارستان پتہ کہاں تھا چھپے ہوئے ہیں بہت لوگ دنیا میں اللہ خود قرآن میں کہتا ہے پہاڑوں میں زمین کے اندر بڑی 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 بلڈنگ سوسائیٹ شہر بنائے پتہ آپ پہاڑوں میں اللہ کہتا ہے پہاڑوں میں بنائے لوگوں نے زمین کے انڈر گراؤن ابھی بھی لیٹس ایک سٹی میں لیوئے پرانے زمانے بہت بہت کچھ بہت کچھ کہاں کا کیا دنیا میں ہوا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے اب یہ یوٹیوب اور یہ سب چیز پتہ جاتا ہے بہرحال ان کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے ایک اللہ نے اگر یہ بات کہیے تو اس کی آپ کو وہ بلکل صحیح کا شناخت قرار ہے آپ پہچانے ہی کہاں ہیں؟ جی ان لوگوں کی لوکیشن یہی کہاں ہیں لوگ کون لوگ اصحاب کیف صحابی کیف کے غار کے صحابی اصحاب کہلے ہیں یا صحابی کہلے ہیں صحابی کیف کے کہاں ہیں اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے پکڑا ہوا یہ ایک غار سمجھا آپ سمجھانے کے لیے اور اس کو میں یہ نظارہ بھی یہ بہت امپورٹن بات ہے یہ دیکھیں نظارہ اب فرض کرئیے یہ نورت ہے ادھر انسٹ ہے اور یہ ویسٹ ہے اور نیچے کیا ہوگا؟ شمال جنوب مشرق مغرب دیکھیں یہ بات سمجھ میں آگئے یہ شمال جنوب مشرق مغرب یہ تو بچوں کو پتا ہے سب کو پتا ہے کپتان صاحب آپ بھی ہیں بڑا بڑی امپورٹن بات اب اللہ تعالی نے سورج سے بتایا اور سارے یہ جتے بیٹے ہوئے سورج بغرب سے نکلتا ہے یہ مشرق سے تو کہاں سے نکلے گا سورج بتائیں یہاں سے نکلے گا؟ یہ بہت دیکھا ہے یہاں سے نکلے گا؟ اب سورج یہ دے گی چلا چل رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ سب کو پتا ہے یہ بات تو؟ اگر یہ یوں سورج نکلے گا اس طرح تو وہ کہہ رہا ہے کہ غار کے دائیں ہاتھ سے نکلتا ہے ادھر سے گھر دیکھے تو غار کا دائیں ہاتھ کونسا ہے؟ صحیح ہے؟ یہ ہوگا نا دائیں ہاتھ یہ ہوگا نگا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے غار کے دائیں ہاتھ سے سورج نکل رہے ہیں اور بائیں ہاتھ کی طرف جا رہا ہے مشکل ہے؟ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر آپ وہاں سے دیکھ رہے ہیں تو غار یوں ہے؟ کیونکہ اگر ہم کوئی اور پوزیشن بنائیں کیونکہ اس نے کہاں وہ سورج اس کے دائیں سے نکلتا ہے اور بائیں کی طرف جاتا ہے؟ اب آپ یہاں سے سورج فضل کے مشکل کدھر ہوتا؟ تو یوں نکال سکتے آپ؟ کیونکہ اس کا دائیں نہیں بنے گا؟ غار کا دائیں نہیں بنے گا نا؟ سمجھے اگر ایست میں ادھر کر دوں اور ویس ادھر کر دوں اور نورت ادھر کر دوں یا ساود ادھر کر دوں ادھر سے نہیں بنے گا؟ اچھا اب اگر میں ادھر سے ایست کر دوں اور ادھر سے ویس کر دوں تو بنے گا؟ وہ دائیں سے کہہ رہا ہے؟ تو جو میں نے آپ لوگ کنڈیشن دیا یہ ایک طریقہ نکلنے کا اس کا؟ اچھا اس سے اس کی اور پچانت بتائی کہ سورج جب نکلتا ہے تو اس غار سے کتر تبا جاتا ہے؟ یعنی اگر فرض کریں یہ یہاں سے نکلے گا تو دائر کے سورج جائے گا؟ اب یہاں سے جب نکلے گا تو اس میں کتر تبا جائے گا؟ ہلکی دوب آئی گی اس کی طرف سمجھا رہی ہے؟ کوئی بہت مشکل کام ہے؟ کتراتا کتراتا یہ لکھا ہے نا قرآن میں کتراتا نکل جائے گا؟ یہ آپ کو سمجھ میں آگئی؟ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ جو ہے غار یہ اس پوزیشن پر ہے؟ اور وہاں سے اگر آپ آئیں گے اس کے اندر ہیں لوگ اور وہ کس پوزیشن میں ہے؟ اور تو دیکھے گا دیکھیں اور تو دیکھے گا سورج کو جب وہ تلو ہوتا ہے تلو ہوتا ہے تلو ہوتا ہے ان کے غار کے دائنے سے یہ غار ہیں اس کا دائنہ ہیں دائنے سے گزرتا واہ اور جب وہ بہن طرف جاتا ہے اس کا بہن ہے اس کو کترتا واہ چھوڑتا واہ غروب ہوتا ہے یعنی اس کے سامنے سے نہیں جاتا ہے تھوڑا سا کاٹتا بہ جاتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں مرچنے بھی کہہ نہیں کتا سا اچھا اب اللہ کہہ رہا ہوں وہ لوگ جو اندر ہیں وہ وقف میں ہیں غار کی وجہ سے وقفہ سمجھتے ہیں انٹرویل کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں اب آپ جساں پڑھ رہا ہیں اب سیکھ رہے ہیں ڈسنس کر رہے ہیں اب میں کہوں بھئی آپ تھوڑے کے لیے انٹرویل کر لیتے ہیں تو وہ ٹائم فیریٹ جس میں انٹرویل کے لیے اس پر یہ چیز جو آپ سن رہے ہیں یہ چیز نہیں ہوگی انٹرویل کے مانے جاتے ہیں وقفہ تو جو وہ لوگ وہاں تھے اور سورج اس طرح جا رہا تھا تین سو نو سال وہ وہاں رہے تو کتنے سال کے ہوگئے بڑا سوال مولین صاحب بڑا اچھا سوال کیا میں نے کہا فرض کہہ رہی ہے کہ وہ وہاں تین سو نو سال رہے تو کتنے سال کہہ لیں پہلے کتنے تھے وہ تو بتائیے بڑا اچھا very good تو میرا مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ فرض کریں اللہ نے ان کو جوان کہا ہے نوجوان یہ سارے صحابی جو تھے نوجوان تھے تو ہم سپوز ایسی سپوز بیس سال کے تھے سپوز بیس پچیس سال کے تھے نوجوان تھے وہ تو پچیس سال اگر اس میں وہ رہے تو تین سو نو اگر میں جمع کر دوں تو بہت ساری عمر ہو جائے گی نا انٹرویل یا اللہ کہہ رہے وہ وقفے میں ہیں اس غار کی ویسے یعنی اگر وہ ماتے تو تین سو سال نو اگر نہیں ہوئے وہ وہی رہے پچیس سال سمجھے میں ہیں ان کے لئے ہاں وہی کہہ لکھا ہے وہ ہن فی فج وطی من وہ وقفے میں ہیں اس غار کی ویسے ان پر افرٹ نہیں ہوا تین سو نو اگر سال گزار گئے وہ اللہ کی آیت نشانیوں میں سے جس کسی کو ہدایت دیتا ہے جس کسی کو اللہ ہدایت دیتا ہے پس وہی ہدایت یافتہ ہے اور جس کو وہ گمراہ کر دے پس وہ آہ ہرگز اپنے لئے مرشد سنجیدہ والی سرپس نہیں پائیں گے ہمارا خیریہ آگئی بات ہے کہ وہ نہیں پائیں گے ابھی تک ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اس کی پوزیشن لوکیشن آگئی کوئی شک تو نہیں ہے نا اس میں لوکیشن میں اب کیا ہوا آپ لوگ سمجھ آرہی ہیں نا بات کہاں تا ابھی کوئی مشکل تو نہیں لگ رہا نا اب سور القیف ایٹین یہ آپ پڑھ کہا رہے ہیں مجھے رکسہ کب بنی بھول گیا آپ لوگ بتایا تھا یاد ہے آپ کو بتایا نہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں لوگ مجھے رکسہ کب بنی کب بنی اور کس نے بنائے کیسے بنی سور القیف ایٹین کی ٹوئنٹی اور اسی طرح ہم نے ان لوگو پڑھ رہے ہیں لیا علمو انہ وعد اللہ حق وانہ الساعة لا غیب فیہا اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالبنو علیہم بنيانا ربوں معلو بهم قول اللذین غلبوا على عمرہم لنتخدان انہا علیہم مسجدہ اور اسی طرح ہم نے ان لوگوں پر یعنی مدینہ کے لوگوں پر دریافت اتفاق سے معلوم کر آیا اصحابی جو تھے جو اس میں تھے غار میں تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور بے شک گھڑی سا اس میں کوئی شک نہیں ہے جب ان ان کے عمر میں ان کے درمیان تنازع آیا ہوا پس انہوں نے کہا ان لوگوں کے اوپر ایک امارت بناو ان کا رب ان کے ساتھ زیادہ جانتا تھا جو لوگ غالب ہیں ان کے عمر پر تو انہوں نے کہا ہم ضرور ان کے اوپر مسجد پکڑیں گے بنا لیں گے یعنی اصحابی کے لوگوں کے اوپر اب میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا وہاں پر یہ ہوا کہ اچھا وہ تو جو شنس باہر گیا تھا اس کا واپس آنے کا یہاں ذکر نہیں ہے اس وقت آیت میں قرآن میں لیکن ہمیں معلوم ہے وہ اب قائدہ عدب سے گیا تھا اس سارے اس سے مزاری بات تو اصحابی کیف تھے اصحابی تھا وہ کیف کا تو اس نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی لیکن اللہ کہہ رہا ہم نے معلوم کروا دیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہم نے اسی طرح ان پر دریاف کروا دیا اتفاق سے معلوم کروایا بائی کوئنسیڈنس لوگوں پتہ چل گیا کہ ان لوگوں کے بارے میں سمجھے ان لوگوں کے بارے پتہ چل گیا تو اب ان لوگوں میں یہ یہ بات شروعی کہ اب ان لوگ یہ تو لوگ عجیب پرنڈیشن میں ہیں ان کی کیا کرے ہم تو کچھ لوگوں نے کہا ہم ایسے کرتے ہیں ان کی اوپر ایک بیلڈنگ بنا جاتے ہیں کیا بنا جاتے ہیں امارت بنا جاتے ہیں لیکن اللہ جانتا تھا اللہ کہہ رہا اللہ جانتا تھا جو غالب آئے جو اللہ کی نظر میں صحیح لوگتے ہیں غالب ہے انہوں نے کہا ہم اس کی اوپر کیا کریں گے مسجد پکڑیں گے سمجھے نہیں آپ بات کو اب یہ بات کیسے مانون کہ یہ انہی کی اوپر مسجد بني گئی ہے قرآن کے اندر واحد مسجد ہے جس کی نیچے صحابے کیف ان کو مسجد بنی گئی ہے صحابے کیف نیچے ہیں اوپر مسجد بنی گئی ہے صحابی نیچے ہیں اوپر مسجد بنی رہی ہے صحابی نیچے اوپر قرآن میں لکھا ہوئی ہے میں کہاں سے پڑھ لوں کہاں سے پڑھ لوں تو ایسی مسجد ہونی چاہیے نا اور سورت سے بتا بھی دیا سورت سے بتا دی رہا ہے اب آپ اس کیف کو نیچے لے جائیں اب سمجھے اوپر مسجد آگئی تو پرچے کھولنے مسجد کے یہ والی نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے نا اچھا دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات سمجھا دوں میں آپ کو چھوٹی سی دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی جگہ جو آگے بنی بھی ہے یہ چھوٹی سی جگہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ اس مسجد کی بات ہو رہی ہے یہ جائے اور یہ اس کے پیچھے جتی یہ ایکسپینشن ہوئی ہے ایکچور مسجد کون سی ہے وہ چھوٹی جیت نظر آ رہی ہے آپ لوگ پلیز بتائیں یہ ہاتھ رہا ہے نظر آ رہا ہے آپ کو یہ چھوٹی سی جو ہے نا نیچے یہ چھوٹی سی لظاری آپ کو یہ اس کو ان کے اوپر بنی گئے اور پیچھے ساری ایکسپینشن ہے وہ پوری کی پوری پیچھے پوری پوری ایکسپینشن ہے وہ جتنی بڑتی جائے پیچھے وہ چھوٹی سی جائے وہ ہے بات سمیہ آدھی آپ لو لظار ہے اس پر اچھا اب یہ دیکھیں اس کی میں نے آپ کے ساتھ بنائے مشک بنائے یہاں سے دیکھیں یہ آپ کو لظار ہے یہ یوں جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ ویسٹ بناب آئے تو امام جب یہاں کھڑا ہوتا ہے جیسے میں اگر فرض کے لیے آپ کے سامنے کھڑا وہاں تو میں یوں اگر فرض کی یوں فیس کر رہا ہوں ایسی بنی ہوئے نا کہ یہاں مسجد یوں پیچھے بنی آگے وہ امام کی تو وہ ساؤت کو فیس کرے گا جنوب کو یعنی وہاں پر اگر آپ جا کے مدینہ میں جب نماز قائم کرتے ہیں امام جب ہمیں یہاں تو مشک سے مغرب میں جاتے ہیں نا وہاں جب پڑھتے ہیں آپ نماز مدینہ میں امام جب کھڑا رہا ہے وہاں پر اور نماز پڑھا رہا ہے تو وہ مشک سے سورہ نکلتا ہے وہ ادھر سے میرے بائیں سے اور وہ یوں اوپر سے اس کے حدوے دے جاتا ہے اور وہ امام یوں نماز پڑھا رہا تھا کیونکہ اس کے وہ نورت ساؤت میں مکہ ہے یعنی جنوب میں مکہ ہے جنوب میں مکہ ہے تو یہ واحد مسجد ہے جس کی نیچے کون ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے برکت کیا ہوا ہے اب دیکھئے کعبہ کو اللہ نے بنایا وہ تو پہلے گا آپ کو یہ جو انسانوں نے جو مسجد بنائی گئے اس کی لئے کجیب بات بتایا اللہ نے جس کو برکت کیا کہ اصابے کیفے کیسے لوگ ہیں جن کو آپ مردہ نہیں کہہ سکتے نہ عجیبتہ زندگ ایسے مگر عجیب کس ایک لوگ ہیں اللہ کہتا ہے سورہ کیف میں جب ہی کہہ رہا ہے آپ کیا جمعے سے جمعے جمعے پڑھتے رہے ہیں ان کے بارے میں یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں اور کہتا ہے یہ عجیب سورہ عجیب لوگ ہیں عجیب ہمیں باتیں بتا رہے ہیں آگے مجید باقی سب تصویر ہے مجید کی آپ بتانے کے لئے کس طرح ہو جا رہا ہے سورہ اور اندر کی تصویر سب وہی ہیں سورہ بЭfindہ سورہ ب cauliflower سورہ بجا دیا آپ کی کس طرف شک są سورہ بھی سورہ بے شکوس Jسو اچھا اب کیا ہوا سورہ الکیف ایٹین کی ایٹین وَتَعْسَبُهُمْ اَيْقَوَضًا وَهُمْ رُقُود وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَال وَقَلْبُهُمْ بَاسِتٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيد لَوِتَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُوْمَا اور تو ان کو جاگتا ہوا جاگتا ہوا ہونے با کا حساب لگائے گا تو جب دیکھے گا تو تمہیں لگے گا وہ جاگ رہے ہیں اور وہ سہارے سے لیٹنے والی حالت میں ہیں یعنی کوئی حصہ جو کسی چیز سے ٹیک لگائے ہوئے اور ان کو ہم دائیں جانے اور بائیں جانے پلٹتے رہتے ہیں اور چوکٹ کے ساتھ اپنے دونوں بازو پھلانے والا ان کا کتہ ہے اگر تولو ہو جائے ان کے اوپر یعنی جھاک لے دیکھ لے تو ضرور ان سے فرار ہو کر لوٹ جائے گا اور تو ضرور ان سے روب دہشت حیبت سے بھر جائے گا سنا آپ نے یہ لوگ جو ہیں ان کو اگر دیکھنی کوشش کرے گا کوئی تو بہت خوش ہو جائے گا جی نہیں ان کو دیکھیں گے اس کنڈیشن میں آپ تو حیبت میں آ جائیں گے درشت حضرت ہو جائیں گے اور پہلے مقاطب کون ہے جی ان سے کہا جا رہا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ لوگیں یہ وہ لوگ جب ہی اٹھا پسو اٹھا کیا پڑھا اٹھا جب بھی پڑھا جا پڑھتا رہا پڑھتا رہا ہے کیا لکھا ہوا ہے تو دیکھو کیا لکھا ہوا ہے یعنی تو ان کو جاگتا ہوا ہونے کا حساب لے یعنی آپ جب دیکھیں گے ان کو فرض کریے سپوز اللہ کہے تو ان کو دیکھے گا تو جاگتا ہوا محسوس کائے گا اور وہ سارے سے لیٹے ہوئے حالت میں ایسے ہی لگا ہے اس لیے کوئی ٹیک لگائے لیٹے ہوئے ایسے ٹیک لگائے لیٹے ہوئے فرض کرے مطلب میں ایسے کہتے ہیں نا دیواز سے ٹیک لگائے ہوں پاؤں پھیلائے ہوں سپوز ایسا ہو جاؤں اس طرح لیٹے ہوئے یعنی کوئی حصہ جو کسی چیز سے ٹیک لگائے ہوئے اور ہم ان کو دائیں جانے اور بائیں جانے پلٹتے رہتے ہیں آپ مردہ کو دیکھ کے لوگ گھبرائے جاتے ہیں گھبرائے جاتے ہیں نا مگر تھوڑے دیکھے ہوا نہیں گھبرائیں گے کیونکہ آپ کو پتہ کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ کہہ رہے تو سو تھوڑی دے ہو وہ جاگے ہوئے ہیں اور ان پر عمر نہیں بڑھ رہی ہے قرآن پہ بلیو نہیں ہے آپ کا یقین کر رہا ہو یہ پلٹ رہا ہے دائیں بائیں جائیں بائیں اور ہم ان کو دائیں جانے اور بائیں پلٹتے رہتے ہیں اور اگر تو تن ہو جائے دیکھ لے جھاک لے تو ضرور اس سے فرار لوٹے گا اور چوکٹ کے ساتھ اپنے دونوں بازو پھیلائے والا ان کا کتہ ہے اب یہ ایک بڑی اپنٹ بات ہے اور چوکٹ کے ساتھ چوکٹ کے ساتھ اپنے دونوں بازو پھیلانے والا ان کا کتہ ہے کتہ لفظ سمجھ میں آ رہا ہے کتہ کو پیجانتے ہیں نا سب پیجانتے ہیں آپ لو اب یہ میں آپ کو اسی ہی بتا رہا ہوں کہ جو بھی وہ لوگ ہے اور اللہ کہہ رہا ہے چوکٹ جو جملائے ہیں اور چوکٹ کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ بازو پھیلائے والا پھیلانے والا ان کا کتہ ہے قرآن مجید میں گائے کا جانوروں کا دمبے کا بکرے کا بہت سارے جانوروں کھانے والے جانوروں ویسے جانوروں کا ذکر کیا ہے اور اردو میں اور انگریزی میں بھی یہاں کتنے آدمی بیٹھے میں کتے کے ہاتھ ہوتے ہیں یہ ٹانگیں ہوتی ہیں یہاں کتے کے ہاتھ ہوتے ہیں یہاں کتے کے ہاتھ ہوتے ہیں یہاں کتے کے ہاتھ ہوتے ہیں کیا یہ بچے کو پہتا ہے جانور جو ہوتا ہے اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں چار یا دو ہوتی ہیں چار ٹانگوں پہ چلتا ہے تو اس کے کوئی ہاتھ ہوتے ہیں تو وہ تو کہہ رہا ہے ہاتھ پھیلائے والا ہے ان کا کتہ سننے ہیں میری بات کو آپ ان کا کتہ ہاتھ پھیلائے والا ہے میں نے بازو پھیلائے والا ہے اس کے ان کے کتے ہیں تو بازو اچھا اس سے پہلے کہ میں بتا ہوں آپ کو ایک تھوڑی سی ایک آیتیں میں پڑھ رہا ہوں آپ لوگ نوٹ کرنے ہیں پلیز سورہ نو ٹوئنٹی فور اور پیتالیس آیت اللہ نے ہر دابہ جانور کو پانی سے تخلیق کیا دابہ جانور کو کس سے پانی سے تخلیق کیا پس ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے بطن پر چلتے ہیں ساپ دیکھ آپ نے بطن پر چلتے ہیں رینگتے ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں عربی میں ہیں یہاں پر ریج لائن ریج لائن کہتے ہیں ٹانگیں دو ٹانگوں پر چلتے ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو چار ٹانگوں پر چلتے ہیں عربی میں ہیں ومن و میامشی علا عربا یعنی دو ٹانگیں اور چار ٹانگیں ٹانگوں کے ذکر ہے ان میں سے کچھ ایسے جو چار ٹانگوں پر چلتے ہیں یخلق اللہمائشہ وہ جسے چاہتا ہے اللہ تخلیق کرتا ان اللہ علاقو لی شہن قدی بیک شاید اللہ ہر شاید کا قدر ترانے والے تو آپ یہ سمجھیں جانور جتنے ہیں وہ ٹانگیں ان کی تو یہ کون ہے کتہ جس کے ہاتھ ہیں کوئی بتا سکتا ہے میں پھر وہ ان سے پوچھ رہا ہوں جو آپ جیسے لوگ ہیں کوئی آ رہا ہے آپ سے نہیں پوچھو بتائیں کتہ جس کی ہاتھ ہو کوئی ہے کوئی ہے ٹانگیں نہیں کہا میں نے ہاتھ کہے ہاتھ ٹانگیں تو کتے کیوں ہوتی ہے ٹانگیں کتے کیوں ہیں چار ٹانگیں کتہ جس کے ہاتھ کہہ رہا ہے وہ لکھا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہاتھ پھیلائے کتہ ان کا کتہ ان کا کتہ ہاتھ پھیلائے بھائے بازو پھیلائے بھائے ایک سیکنڈ میں پوزیشن نہیں پوچھ رہا میں پوچھ رہا ہوں کیا کتے کی ہاتھ ہوتے تو کتہ نہیں ہے وہ سمجھنے کتہ نہیں ہے وہ سمجھ آری بات کو مگر وہ ان کا کتہ ہے ان کا کتہ تو وہ کون ہے ان کا کتہ کون ہے کون بولا نہیں آپ لوگ سب جانتے جتے ہول میں بیٹھے سب جانتے یہ سمجھ میں آگیا ہے یہ تو ہی سمجھ میں آرہا ہے کہ وہ کتہ نہیں ہے لیکن ان میں سے کون ہے وہ ابھی پیچھے نہیں سنا سوچے کون ہے وہ سوچے ان میں ساتھی ہے مگر کون سوالہ ساتھی دوسرے بولیں جو بھار گیا تھا جو بھار گیا تھا وہ چوکٹ پہ ہے سمجھے وہ ان کا کتہ ہے اچھا اب میں ہی جو بات کہوں تو کہیں شیخ صاحب بڑی پتہ نہیں کیا میں نے کہا اس کے پہلی بات تو اللہ نے بتا دی جانور کی ٹانگیں ہوتی ہیں نمبر ون کتہ اللہ نے کس کونٹیس میں کتہ مہاورے میں کس طرح استعمال ہوتا ہے لینگویج میں وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ یقین کریں یہ جو میں پڑھوں گا یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں دیکھیں اردو لینگویج کے مہاورے ہوتے ہیں انگلیش میں مہاورے ہوتے ہیں اور عربی لینگویج میں بھی لینگویج میں بعض زفا جیسے جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہیں اور اس کو سامنے بھی کہتے ہیں کہنا ہے کہ محمد شیخ کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں کہتے نہیں کہتے تو آپ کیا سمجھے لمبے ہاتھ ہیں لمبے ہاتھ ہیں کیا مطلب ہے اس کے بڑے امریکہ کا ہاتھ ہے اس کے بیچے استغفراللہ سعودی عرب کا ہاتھ ہے یہ ہاتھ ہاتھ سمجھے نہیں یہ لینگویج ہم لوگ بولتے ہیں اسی طرح آپ سمجھیں کہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے کہ کتے کو مختلف ویب سر ڈکسٹری میں رفنس دے رہا ہوں آپ کو ویب سر ڈکسٹری میں چار سو بائیس فور ٹوینٹ لکھ لیں آپ ویب سر ویب سر ڈکسٹری کوئی بھی ڈکسٹری میں دیکھ لیں میرے جو ڈکسٹری جہاں میں نے پڑھا ہے ویب سر ڈکسٹری فور ٹوینٹی ٹو اس کا وہ ہے پیج نائنٹین ایٹی نائن کی وہ پرنٹڈ ہے اس کی میں انگریزی پڑھوں گا پھر اس کو اردو میں ہم ڈسکس کریں گے اس میں لکھا ہے کتہ ڈاغ لینگویج میں اس کو کہا جاتا ہے افیلو افرینڈ اکمپینین کتے کو کیا ہے کہا جاتا ہے لینگویج میں دوست اسحابی سنوڑے آپ کتے کو دوست اسحابی دوست اسحابی اور فیلو کمپینین کتے کو لینگویج میں کہتے ہیں باز سفر لینگویج میں سمجھے بات یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ کہ یہاں لکھا ہوا دارا ہوں اور ایک مہاورہ ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے اس کی میں انگریزی پہلے پڑھوں پھر اردو میں میری ذرا غلطی ہو تو معافی ایک جملہ بولتے ہیں انگریزی میں let sleeping dogs lie کتوں کو سوتا رہنے دو اب یہاں کتے کتے نہیں ہیں یہ یاد رہا ہے کہ لینگویج میں بول رہا ہے لوگوں کے لئے let sleeping dogs lie کتوں کو لیٹا رہنے دو سوتا و لیٹا رہنے دو کتوں کو کون کتے کون ہیں لوگ جو کتوں سے بھی سال کے طور پر استعمال کے جا رہے ہیں ایسا ہے ایڈیم اب میں اس کو اردو بول لوں وہ بات نہیں آئی گی لیکن انگریزی کے اندر جو ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو تو لوگ جب کچھ لوگ کسی اور لوگوں کے بارے میں ایک گروپ ہے دوسرے گروپ کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ لوگ جائے نا وہ کتے ہیں لوگوں کتے ہیں وہ سوتا رہنے دو کیوں کہہ رہے ہیں to refrain from action which would alter an existing situation for fear of unfavorable result کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے جس situation میں ہم ہیں ان کو سوتا رہنے دو کتوں کو اگر جس situation میں ہم ہیں اگر ہم نے کچھ ان کو سوٹو سے چھیڑا تو ہم ایک different situation میں آ جائیں گے تو وہ کہتے ہیں ان کتوں کو سوتا رہنے دو سمجھ گے آپ انسانوں کے لئے استعمال کیا گیا ہے let sleeping dogs lie اور پھر لکھر to refrain from action which would alter an existing situation for a fear of unfavorable result یعنی اگر تم نے ایسا نہیں کیا ان کو جگہ دیا سوٹو سے تو کیا ہوگا unfavorable action ہو جائے گا تو اگر وہاں جھاک لیا کیا ہوگا اگر جھاک نہیں کوشش کی تو کیا ہوگا تو وہاں کوئی نہیں جاتا انہوں لوے سے seal کر دیا اس کو یقین کریں جو میں بات کہہ رہا ہوں ویریفائی کرا سکتے ہیں باکشاہ صاحب کعبے میں جا رہے ہیں دروازے کھل رہے ہیں وہاں جانے کی کسی کوئی جا رہی رہا سب بند کر دیا اور نیچے ہے وہ سمجھے ہیں وہاں کوئی نہیں جاتا اور نہ وہاں کی کوئی تصویر ہے اس کو لوے سے ایسے seal اور آپ نے شاید یہ سنی ہوئی ہے کوئی بات کہ باستر سلام نے خواب دیکھا کہ کچھ لوگ تو یہودی ان کو فکر ہوئی کہ ان کو دیکھیں ہیں کون یہ انہوں نے ٹرنلز اندر سے ڈالی ہوں کر کے اندر گھسے انہوں نے بتایا کہ بھئی آ رہے ہیں تو انہوں نے لوہے سے اس کو پورا seal کر رکھا ہے یہ سنا ہوئے آپ لوگوں نے ہاں دور سے بہتے ہیں سنی بھی بات ہے نہیں تو لوہے سے وہ seal دے اوپر مسجد بنی نیچے وہ لوگ سب ہے اور اللہ نے اس کے مول کو برکت کی لیے یہ ہے مسجد اقصہ ایڈنٹیفائی ہوئی کب بنی کب بنی اصحابے کیا پھر زمانے میں نیچے کون ہے اصحابی وہاں جا کے دیکھنا چاہو گے نہیں چاہیں گے نا کوئی نہیں جاتا کوئی نہیں جاتا بھئی یوں یوں دیوار سے یوں کرو گے اگر وہاں جائیں نا اوپر جا لے اوپر گرارہ کر وہاں نہیں ہے اور راستہ نیچے جا رہا نیچے پورا گرارہ جا رہا نیچے کہنے کا مقصد ہے جو آیت میں لکھا وہاں ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی وہاں جاتا نہیں ہے نہ کوئی جائے نہیں دیتے ہیں اس کو بند کر رکھا اور مسجد نبی کو رات میں بند کر دیتے ہیں مسجد ارام چوبیس گھنٹے کھلا رہتا ہے جو رات جا رہے ہیں برکت ہے بتانے کا مقصد تھا کہ ایک اللہ کے گھر ہے اور ایک اللہ نے ایسے لوگوں وہاں بٹا رکھا ہے اور بند کر دی یہ اس کی سیکنڈ مسجد کی پہچان ہے مسجد اقصہ جو برکت ہے جس کا موال کو اٹھ گلے کے گئے لیکن یہ جو اقصہ اس کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ ریموٹ تھی ایک زمانے میں جب تا ہی اس پر بنائی نہیں گئی تھی جب تا ہی کہا تھی انشنٹ تھی ان ٹائن کوئی جانتا ہی تھا جب ان کو لے کے اس کا برکت ہو یا منوبر ہوگا سب لوگ مگر آج بھی اتنی میسی وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے نیچے سیلڈ کر رکھا ہے اوپر اوپر سے نکل جائیں آپ بھئیوں دیکھتے میں نکل جائیں اور ہم دیکھیں اس کے بارے میں اسی بارے اسی آج جو ہم پڑھ رہے تھے اب دیکھیں اس میں لکھا ہے الکاف ایٹین کی ٹوئنٹی ٹو سَيَقُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُمْ قَلْبُهُمْ وَيَقُونَ خَمْسَةٌ سَادِسٌ قَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّ اَعْلَوْمْ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَانْ ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِّنْهُمْ أَحَدًا ان قریب وہ کہیں گے وہ تین ہیں اور چوتہ ان کا کتہ کتہ سمجھ گئے نا باب اور وہ کہیں گے وہ پانچ ہیں چھٹا ان کا کتہ اندازے ہیں غیبز کے ساتھ اور وہ کہیں گے وہ ساتھ ہیں اور آٹھا ان کا کتہ کہہ دے میرا رب ان کی تعداد گندی کے ساتھ زیادہ جانتا ہے وہ ان کو نہیں جانتے سوائے قلیل تھوڑوں کے بس تم ان میں بحث نہ کرو ان میں بحث نہ کرو سوائے بحث جو ظاہر ہے اور تم ان کے بارے میں کسی ایک سے فتوہ نہ مانگو فتوہ نہ لو اب اللہ نے یہاں بتایا کہ وہ ہی کہتے ہیں کہ تین تھے کچھ لوگوں کہنا ہے وہ تین تھے اور چوتہ ان کا کتہ تجھ کتے ہو گئے چار ہو گئے پھر اللہ نے کہا وہ کہتے ہیں پانچ تھے وہ اور چھٹا انٹا کتہ کتے ہو گئے اچھے ہو گئے اب اس کے بعد جو ایک جملہ ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے رجمم بالغیب رجمم بالغیب اندازیں ہیں غیب کے ساتھ اندازیں ہیں غیب کے ساتھ انہیں ایپسنٹ میں ایسے تکل آنا سمجھا ہے بات ایپسنٹ کے ساتھ اب اگر فرض کرئیے میں یہاں پہ جیم لگا ہوگا عربی میں دے کے لئے کہ بھائے جیم لگا ہوگا ہے ہے عربی قرآن کون پڑھنا اچھا جانتا ہے یہاں پر جیم کی کچھ معنی سمجھتا ہے کوئی جیم کا مطلب بتا ہے یہاں رکھ سکتے ہیں آپ یعنی یہاں پر روک سکتے ہیں اپنے آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ تو نہیں جیسے روک سکتے ہیں بات سے لوگ نہیں رک رہے لیکن محمد شیخ رکیں گے کیونکہ ہمیں یہاں پر معلوم کرنا ہے کتنے ہیں ہاں آپ لوگ نہیں جانے ہیں کتنے ہیں وہ تو میں رک گیا رکنے کا ہے اسے رجیم لگا ہے رک سکتے ہیں یہاں تو میں پھر دیپاہ ریپیٹ کروں گا وہ کہتے ہیں تین تھے چوتہ ان کا کتہ تھا اور وہ کہتے ہیں باش تھے وہ اور چھٹا ان کا کتہ یہ اندازیں غیب کے ساتھ رک جاؤ رک جاؤ کیا مطلب یہاں رکنے کا مطلب ہاں نہیں پہلے تین تھے چار یہ ہو سکتا ہے نہیں تین تھے چار کا تین تھے چوتہ کتہ تھا یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتے ہیں تین تھے چوتہ کتہ تھا یہ ہو سکتا ہے ہو سکتے ہیں پانچ تھے وہ اور چھٹا انتہہ کتہ یہ ہو سکتا ہے اس ہی نہیں ہو سکتا ہے آئی کہتا ہے یہ اندازیں ہیں غیب کے ساتھ ہاں اندازیں ہیں غیب کے ساتھ کیا مطلب isto بات کا مطلب یہ ہے اندازیں لگا رہا ہے غیب کے ساتھ یہ پتا نہیں ہے تب ہی تو انہوں نے کہا تین تھے چوتہ کتہ تو یہ نہیں ہو سکتا سمجھ میں آ رہا آپ کو لوگوں کو تین تھے چوتہ کتہ تھا تو چاروں ہو سکتے ہیں پھر کہا پانچ تھے اور چھٹا کتہ تھا اللہ نے کہا یہ انداز ہے غیب کے ساتھ تو کیا مطلب ہوا یہ فکر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پر اسے جیم لگا دی یعنی اوپر جو بات کہی یہ نہیں ہو سکتا تو جیم لگا رہی ہے رک جاؤ رکنے کا مطلب یہاں پر بات آ دی سمجھ لو کہ وہ نہیں ہو نہیں سکتا اوپر جو بات بتائیں وہ نہیں سکتا آگے کہا اور وہ کہتے ہیں ساتھ تھے اور آٹھوں کو کتہ تھا تو کتے تھے کتے تھے کیوں کہ اوپر جو ہے وہ اندازیں غیب کے ساتھ سمجھ آرہی بات کو وہ اندازیں غیب کے ساتھ یہ آگے نہیں کہا اللہ زیادہ جانتا ہے ان کے عدت کے بارے میں ما یعلمو اللہ قلید اور نہیں جانتے لوگ سوائے قلیل قلیل لوگ میں جانتے ہیں آج قلیل کون ہوگا جو جان گئے ہاں جان گئے تو قلیل ہے آج اور آگے کیا کیا پس تم ان کے بارے میں بحث نہ کرو سوائے بحث جو ظاہر ہے ظاہرہ بحث تھے اور تم ان کے بارے میں کسی سے فتحہ نہیں پوچھو سب خاموشے اس کے بارے ہیں بات ہی نہیں کر رہے ہیں آپ یقین کریں کہ پہلی بات تو اگر فرس کے وہ یہ اندازے میں یہ ہی سمجھ پہنے ہیں یہ کتے ہیں جب تک کہ آیت کی رول نہ ہے آپ نہیں بتا سکتے اور میں نے کوئی جادو نہیں کیا ہے میں نے آپ سے پوچھا وہ کہتے ہیں تین تھے چوتہ ان کا کتہ تھا پہلے تو کتہ سٹیبلش ہوا کہ وہ انسان ہے وہ وہ تھا جو باہر گیا تھا وہ وفادار تھا انہی کا کتہ ہے وہ وہ ایک لینگویج میں استعمال کیا گیا پھر پانچ تھے ان کا چھٹا کتہ تھا پھر اللہ کہا یہ انداز ہے غیب کے ساتھ رکو اللہ کہہ رہا جیب رکو یہ غیب سے اندازہ ہے مگر آگے کہا وہ تھے ساتھ اور آٹھ فہت کا کتہ تھا تو کتے ہوئے صاحبے کیف صاحبی کتے ہوئے آٹھ اور قلیل لوگ اللہ زیادہ جانتے ہیں اور قلیل لوگ جانتے ہیں صحیح ہے تو یہ بھی بات سمجھنا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے بارے بحث نہ کرو بحث جو ظاہرہ بحث ہے اور کسی سے فتح نہیں پوچھو ان کے اس کے فتح بھی لو بنا کر دیا تو ذاتہ اس کا ذکر نے وہ کہا جمعہ سے جمعہ پڑھو بس جمعہ کے جمعہ پڑھتے رہو بات نہیں کرو کسی سے کسی سے اس کے بارے میں ہاں آدمی پڑھتے ہیں ہاں آدمی پڑھتے ہیں اب جناب یہ بھی ہو گیا تو تین 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 ہے نیچے کتے تین ہیں آٹھ پانچ ہیں آٹھ اس کو بھی کہتا ہے اس کا اس کا ویٹ کرو یاسین کو کہا کیوں کی جاتا ہے دیکھیں وہ جو وہ وہ کیوں پتہ رہے کیوں کہا کیف کو پڑھنے ہو دیکھ لیا کیف کو کیوں پڑھو آ رہا ہے اب جور یاسین کیوں پڑھو آ رہا ہے دیکھیں آپ سورہ یاسین تھرٹی سے اس کی ٹوئنٹی آیت وجاء من اقصل مدینہ رجن یسعہ قال یا قوم الطبع المرسلین اور اقصل مدینہ سے ایک مرد کوشش کرتا وہ آیا اس نے کہا اے میری قوم رسولوں کی پہلے لی کرو مدینہ اور اقصہ وہ تھی مسجد اقصہ وہ کیا تھی اب مدینہ اور یہ مدینہ اقصہ مدینہ اقصہ کیا ہوا کون بتائے گا نہیں نہیں میں غور سننے اقصل مدینہ مہا لکھا تھا مسجد اقصہ یعنی مسجد جو اقصہ ہے اب یہاں یہ لکھا ہے مدینہ اقصل مدینہ نو نو نہیں اہن نہیں نہیں دیکھیں اگر فرض کریں کسی کا نام پڑ جائے وہ مسجد کا نام تھا مسجد اقصہ اگر میں کہوں اقصل مدینہ وہ تو مدینہ کی طرف بھیجاتا ہے انہوں نے وہ جو تھے غار والے انہوں نے مسجد ایک طرف بھیجاتا ہے اٹھ کے پر مسجد بنی ہوئی ہے تو وہ یہ اقصل مدینہ سمجھ میں آرہا آپ لوگوں کیا کہہ رہا ہوں جب مسجد اقصہ کو یہ آپ مسجد اقصہ ہو یا تو اقصل مدینہ کہہ دے یا مسجد اقصہ کہہ دے اگر آپ مسجد ڈیفائن کریں گے تو آپ مسجد اقصہ کہیں گے اور اگر میں کہوں اقصل مدینہ سمجھ جائیں گے لوگ یہ بات ہو رہی ہے اسی جگہ سے اسی غار کے لوگوں کے اقصل مدینہ سے آیا ہو سمجھ میں آرہا ہے یہ نہیں آرہا ہے مشکل لگ رہا ہے نہیں سمجھے آپ کو اب وہ اس کی پہچان من گئی تو قرآن میں آیا ہے وجہ من اقصل مدینہ رجنیسہ اقصل مدینہ سے آیا اور جو وہ لو تھے وہ لو جو تھے غار میں انہوں نے مدینہ کی طرف بھیجاتا وہ جو غار والے جو لوگ تھے وہ مدینہ میں نہیں تھے وہ کئی مدینہ سے تھوڑی دور یہ توڑا سا ڈیسٹنج تھا ٹائم میں دور تھے وہاں سے بھیجاتا کہ دیکھ کھانا دیکھ مدینہ میں کیسا کھانا مدینہ میں ذکر ہے وہاں بھی مدینہ لکھا ہوئے اب وہ اقصل مدینہ سے آیا تو ہم کو سمجھ جائے مزید اقصل سے آیا اور اس نے ہنگے کہا اے میری قوم اتبا کر رسلوں کی پھر ایک جگہ لکھا ہے سورہ القصص ٹوئنٹی ایٹ ٹوئنٹی اور اقصل مدینہ سے ایک مرد کوشش کرتا ہوا آیا اس نے کہا اے موسیٰ بے شک عالی مرتبے والے مجلس والے لوگ تیرے ساتھ عمر کر رہے ہیں تاکہ وہ تجھے قتل کر دیں بس تو نکل جا بے شک میں تیلی نصیت کرنے والوں میں سے ہوں تو اقصل مدینہ سے دو زفعہ قرآن میں آیا قرآن میں اقصل مدینہ تو مزید اقصہ کہاں ہیں مدینہ اقصل مدینہ سمجھ رہے ہیں اقصل مدینہ مدینہ اقصہ لوگوں نے یہاں مدینہ شہر کر رکھا المدینہ ہوتا ہے خاص مدینہ اب لوگ شہر کر دیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہاں کی بات ہو رہی ہے اب بات سمجھ رہے ہیں مکہ مدینہ نظر آراب کا المدینہ مدینہ ویسے ہر شہر کو مدینہ کہہ جاتے ہیں مالیہ لیکن خاص مدینہ جس کا قرآن میں ذکر آ رہا ہے اس کو تو آپ مدینہ رکھو کم سے ہوں سمجھا رہی میں کیا کہنے چاہ رہا ہوں تو اقصل مدینہ باہر مزید حرام وزیل اقصد سے آیا ہو اور انہوں نے آنکہ ایک جگہ کہا کہ وہ لوگ ایسا سوچ رہے ہیں اور ایک جگہ رسولوں کے اتباع کرو اب آپ آجائے سورہ یونس ٹین ایٹی سیمین آیت وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَاَخِهِ أَنْتَبَوَّا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتَ وَجْعَلُ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَقِيمُ الصَّلَا وَبَشِ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے موسو اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ دونوں اپنی قوم کے لئے مصر میں گھر کی نشاندہی کریں اور اپنے گھروں کو قبلہ بنائیں ایمان کی صد بنائیں یعنی مزید رام کا حصہ کی طرف لوٹ جائیں اور صلاحات نماز قائم کریں اور مومنوں کو بشارت دیں اب یہ سمجھئے کہ موسیٰ السلام کے زمانے کی بات ہے اقصر مدینہ میں نے آپ کو دو سب بتا دیا اور ایک شخص نے آنگا ہے تجھے وہ قتل کرنا چاہے تو وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر بعد من کو میسیح ملتا ہے وہ واپس لوٹتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے پوری لیکن ایک نے آنکہ ان کو کہا کہ تجھے وہ قتل کرنا چاہ رہے ہیں فیرون کے آلے لو تو وہ چلے گئے تو موسیٰ السلام کو اور ان کے بھائی جو تھے ان پہ تب پریشر آ گیا مسجد تو شروع چلی آ رہی ہے مسجد رام اور مسجد سارے سے شروع چلا رہے ہیں کہ وہ مساجد میں صلاحات قائم نہیں کر سکتی تھے فیرون نے اتنے کہا کہ آپ مججد نہیں منا سکتے ہیں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں عظام نہیں دے سکتے ہیں تو اللہ نے وحی کی ہم نے وحی کی موسیٰ کو اس کے بھائی کو کہ مصر کے ساتھ تم دونوں بھائیوں اپنی قوم کے ساتھ مصر کے ساتھ گھر بناو اور بناو گھروں قبلہ اور صلاحات قائم کرو تو آپ جب بیٹھے ہوئے ہیں یہ مسجد ہے نہیں یہ مسجد تھوڑی ہے کہا بیٹھے ہوئے ہیں میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں آپ مگر یہاں صلاحات قائم ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں آپ آپ وہاں مسجد میں جا کے نواز پڑھے سنو آپ نے میں کب میں نہ کروں آپ مسجد میں نہ پڑھے لیکن گھر میں نہیں پڑھ سکتے آپ اگر کوئی شخص یہ چاہے میں سج بتا رہا ہوں کہ میں مسجد میں صلاحات قائم کرتا تھا پہلے اعتقاف بھی کرتا تھا سب چیزیں تھیں لیکن آج جگر میں جاتا ہوں اعتقاف پہ تو مجھے مسجد سے باہر نکال دی جاتا ہے دھروں میں ایک جگہ بنایا ہے بہت سائی چیزیں بنائی ہیں پھول پتیاں ہوں پتے نہیں کیا کیا تصویریں ہوں پتے نہیں کیا ایک چھوٹی جگہ بنائی ہے مسجد کی بھی ہونی چاہیے کمرے میں ہم نے اتنی بڑی بنایا ہے بھی ماشاءاللہ تھوڑا بہت تو ایک جگہ ہونی چاہیے آپ کے گھر میں کمرے ہونی چاہیے ایک جگہ ہونی چاہیے جو آپ کو جو اللہ اس کی کتابیں ہیں قرآن ہیں آیتیں ہیں فلانی چیز ہے اس کے تو اس کے اوپے غور فکر کا اس مسجد میں آیا ہے کیونکہ ہر گھر کمرے میں تو ہر چیز ہو رہی ہے نا وہ سپیسیفیک کے اللہ کاؤس کیلئے ہونی چاہیے کیونکہ یہاں لکھا ہے انہوں نے وحی کی موز اور بھائی کو کہ تم دونوں مسجد کی ساتھ گھر بناو اور اپنے گھروں کو قبلہ بناو اور صلاح قائم کرو تو گھر میں صلاح قائم کر سکتے ہیں آپ اب میں ایک مسجد کی بھول نہیں ہے مسجد تھی مسجد رام ہوا مسجد رخصہ ہوئی اور آپ گھروں کو بھی قبلہ بنا سکتے ہیں آپ کیونکہ میرے پر اوبجیکشن لاتے ہیں آپ محمد شید تو گھر میں نواز پڑھتا ہے میں گھر اب زباس جی گھر سے بار کریں مسجد میں نواز پڑھنے نہیں جاؤں گا لیکن اگر میں راستے میں ہوں کہیں پر بھی کراچی میں اور راستے میں ہوں ازان ہو جائے تو میں کسی مسجد میں چلا جاؤں گا اور جاتا ہے ہوں اسپیسیفیکلی کیوں نکل گئے جاؤں مسجد میں میں جانا ہے جب جاتا ہے میں نے گھر کو قبلہ بنا رکھا ہے میری بات سمجھنا رہی ہے اسپیسیفیکلی آپ کو نکل گئے آپ جب بہار ٹرائبلنگ میں ہیں اور کئی راستے میں کئی آفیس میں کئی کام میں مصروف ہے آپ تو راستان نواز جائے مسجد میں نواز قائم کریں میں بھی کر لوں گا آپ بھی کریں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں خاص طور پر میں یہاں گھر سے نہیں کریں مسجد میں جائے سواب میں نے کہا نہیں ساپ یہ قرآن نہیں لکھا کہ مسجد میں پڑھنے سواب مل رہا ہے یہ گھر میں یہاں ان کو وہی کیوں کریں اللہ نے گھر میں قبلہ بنا لو اگر مسجدی ٹاپک میں مسجد ہی ہے یاد رکھیں لیکن ایک آیت ایسی تھی جو گھروں کو بھی کہہ رہا کہ قبلہ بنا میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان مومن کے گھر میں ایک جگہ ہونی چاہیے چھوٹی ووٹی اگر ہے اس کے پاس ہے اچھا پیسے والد طور پر اس کو ایک جگہ بنائی چاہیے میں اسے لوگ جانتا ہوں یقین کریں جو گھروں میں اس سے بڑھا ہوں ان کا گھر ہے وہ نیچے تراویہ کراتے ہیں میں پتہ ہی کیا کیا سلسل جاری رہتا ہے رکھتے ہیں وہ اس کو اپنے گھر کو بھی انہوں نے منایاں گھروں میں تراویہ ہوتی ہیں ہمارے تو ہو ہی نہیں ہیں لیکن جنرل پریکٹس میں بتا رہا ہوں ہونے چاہیے آپ کے لئے تو یہ ایک بات آپ کو بتائیں تھی مجھے اور یہی بتانا تھا کہ اقصال مدینہ ہی بتا دی کہ مدینہ میں یہ اقصال ہے کہیں اور نہیں ہے